میں ہوں آسف اقبال اور آپ سن رہے ہیں پروگرام سپورٹ سٹار سریز جی سامین مہترم آج کے اس پروگرام میں ہمارے لائیو سٹوڈیو میں اس وقت سپورٹ سٹار نہیں بلکہ سپورٹ سٹار بنانے والے مینز کے جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ کنگ میکرز اسی طرح سٹارز میکرز اس وقت ہمارے سٹوڈیو میں تشریف فرمائے ہیں ایسی پرسنیلٹیز جن کا ویجن بہت براڈ ہے اور وہ ہمیشہ اپنے سٹوڈینٹس کے لیے یہی سوچتے ہیں کہ ہمارا سٹوڈینٹ نیشنل نہیں بلکہ انٹر نیشنل لیول کی پرسنیلٹی بنے اس کے لیے ان کی ورکنگ جاری بھی ہے اور ان کے جو ریزلٹس آتے ہیں ان سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کیوں نہیں کارپریٹ سیکٹر میں انہی کے سٹوڈینٹس چاہے وہ پائلٹ ہو چاہے انجینئرز ہو اور چاہے کوئی اور بھی فیلڈ ہو افیسر سکول سسٹم اینڈ افیسر کالجز کے ہی سٹوڈینٹ ہیں تو آج کے اس پرگرام میں ہم چونکہ ڈسکس کر رہے ہیں سٹوڈینٹس کا برائٹ فیوچر اور اس سے پہلے سیشن میں ہم آپ کو یہی بتا رہے تھے کہ جیسا کہ انہوں نے ایک بڑے پیمانے پہ سپورٹس گالہ ارگنائز گئے اور ایک سیکوز کے ساتھ بارہ ایونٹس کو لے کے چلے اور اس سے ان کے ساتھ ڈسکسن سے یہ اندازہ ہوا کہ یہ کس قدر سنجیدہ ہیں جھنگ میں سپورٹس ایکٹویٹیز کو فروغ دینے کے لیے جیسا کہ ہمارے جھنگ میں نرسری جو ہے وہ بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہے یعنی کہ ہمیشہ سے میری یہ خواہش رہی جیسا کہ ہمارے پروگرام میں ڈسٹرک سپورٹس افیسر تحصیل سپورٹس افیسر سی او ایڈیوکیشن اور اس لیول کے جو کالجیز کے پرنسپل بھی تشریف ورما ہوتے تھے ان سے ہمیشہ میری یہی ڈسکسن رہتی تھی کہ سکولز کی جو مینجمنٹ ہے وہ کس قدر سنسیر ہے اور کس قدر سیریس ہے کہ وہ نرسری لیول پر ایسے پلیئرز کو تیار کرے جو کلاس ون سے لے کے کلاس ٹین تک اور پھر کالجیز میں بھی وہ ریگولر بیسز پہ سپورٹس ایکٹیوٹیز کریں یعنی کہ پروفیشنل کوچیز کے زیرے سایا ان کی سپورٹس جاریو سائی رہے تو آج ان کے ساتھ ڈسکسن کر کے یہ اندازہ ہوا ہے کہ یہ اپنے تحیم اس لیول کے یہ سپورٹس ایونٹ ہی نہیں آرگنائز کرتے بلکہ ان کی کالجیز میں اور سکولز میں ڈیلی بیسز پہ سپورٹس ہوتی بھی ہیں خیب اس کے ساتھ ساتھ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ صرف سپورٹس کی حد تک ہی محدود ہیں یا سٹوڈنٹس کی اور جو کرکل ایکٹیوٹیز ہیں ان کو یہ کس قدر پلان کر رہے ہیں اور ان کے اوپر ان کی جو ورک ہے وہ کس قدر چل رہا ہے انہی چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے جناب ساتھ نویز صاحب جو کہ منیجنگ ڈریکٹر ہیں اوفیسر سکول سسٹم اینڈ اوفیسر کالجز کے ان سے میں جاننا چاہوں گا کہ سر سٹوڈنٹس کی جو کرکل ایکٹیوٹیز ہیں ان کو آپ کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں کس قدر اس کو پلان کر رہے ہیں اور آپ کا جو ابھی تک یہ اتنا دس سے بارہ سال کا سکول اینڈ کالجز کا یہ سلسلہ رہا اس میں تعلیم کے ساتھ ساتھ کرکل ایکٹیوٹیز کو آپ نے کس طرح لیا اور کہاں تک آپ کی پرفارمیس رہی تو جناب سر نوید ڈوڈی ساپ جی سر ابھی آپ نے کسٹن کیا کہ کوئی کوری ایکٹیوٹیز کو انہانس کرنے کے لیے ہماری منجمنٹ اور ہماری سکول اور کالجز کیا پلان کر رہے ہیں تو ایس ویڈسکسنگ سپورس گالہ واز کنسسسٹڈ آف ٹویلڈیز اور آپ نے ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ لوگ تکتے نہیں تو ایکچلی میدان میں ہارا ہوا شخص پھر بھی جی سکتا ہے لیکن من سے ہارا ہوا انسان کبھی نہیں جی سکتا تو ہماری جو منجمنٹ ہے اور ہماری جو ٹیم ہے ایکچلی وہ من سے موٹیویٹڈ ہے جب جذبے ہو جوان تو پھر ہار کس چیز کی اور تھکن کس کی تو ہماری جو ٹیم ہے جس میں میں سپیشلی نیمز لوں گا سرمبشر میں ہم رابیہ میں ہم آسیہ میں ہم نشین اور سرشزاد عبیداللہ ہیرہ اور آل پرسنیلیٹیز جن کے نیمز اس وقت لینا مشکل ہے لیکن سب ٹیم جن مل کے جب ٹیم ورک کیا جاتا ہے تو پھر تکاور کے کوئی اثار نہیں رہتے تو سپورٹس کے ساتھ ہم اینولی سپیچز کمپیٹیشن ناعت کے کمپیٹیشن ریسیٹیشن آف ہولی کرانز کے کمپیٹیشن ناعت آنلی فردہ سٹوڈنٹس آفیسر سکول آفیسر کالیج بلکہ اس میں ہم تمام ڈسٹر جنگ کی سکولز کو بھی انوائیڈ کرتے ہیں اور انٹرنل جو کمپیٹیشن سپیچز کے اور ناعت خانی کے اور تلاوت اقلام پاک کے ہم منقض ریگورلی بنیادوں پر کرتے ہیں جس سے بچوں کے کنفیڈنس لیول انہانس ہوتا ہے اور اس کنفیڈنس لیول کو انہانس کرنے اور کریٹیوٹی ڈیولپ کرنے کے لیے ہمارے ایٹھین جو ہیں ٹو ٹائمز بیفور ایکزبیشن جو ہیں سائنس ایکزبیشن جو منقض جو ہیں وہ کروا چکی ہے اور الحمدللہ جھنگ میں ہمارا وہاں سکول ہے جو کی سائنس ایکزبیشن کے ساتھ کلچرل ایکزبیشن بھی ایک دفعہ پہلے بھی منقض کروا چکے اور اب بھی کروا رہے ہیں سائنس ایکزبیشن کہ میں ان لوگوں کو بھی اپی شیئن کرنے جاؤں گا جنونüş ہے اس سائنس ایکزبیشن کا تظیم دیا جس میں سکر رہر سکول جنونے وہاں جنون نے یس ایکزبیشن اس aún میں ماف Tirطان مطอ ہے شیئید مجھد ال szما و Ham بھی موسیقی ہم و اور ہماری ٹیم نے اس کو کلچرل ایگزیبیشن میں بھی کنورڈ کیا اور ہمارے جو ہیں میں یہاں پر اپنے استاد مہترم آسف ڈوڈی صاحب کا بھی جو ہیں وہ ان کو بھی نہیں بھولوں گا جن کے پاس میں جوب بھی کرتا تھا اور ان سے میں نے سب کچھ سیکھا ملت کالی سے اور یہ تمام ایکٹیوڈیز کو انہانس کرنا اور ڈیویلپ کرنا جو ہیں ان لوگوں سے سیکھا ہے اور دیفنیٹلی میں اپنے ٹیم میں انڈیور کر رہا ہوں اور یہ سائنس ایگزیبیشن جو کہ اس وقت ہم رینج کرنے جا رہے ہیں جنگ میں فرسٹ ایم اتنے ہائی لیول کے ہو رہی ہے اور ایٹھنک دیٹ ویل بی جس ایگزیبیشن کی آپ ذکر کر رہے ہیں منس کو وہ ہونے جا رہی ہے اس سے پہلے کے جو ایکسپیرینس ہیں وہ ایک الگ سائٹ پہ لیکن کیا اس میں کوئی ایسا خاص ہو رہا ہے جیسا کہ آپ جو ان فیوچر کرانے جا رہے ہیں اس میں آپ کی ایکسائنمنٹ زیادہ نظر آ رہے ہیں ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک پروگرام رینج کرنے جا رہے ہوتے ہیں اس میں کافی سارے ٹارگٹس ہوتے ہیں تو دیفنیٹی سیمٹی یا ایٹی پرسنٹ اس میں اچیو ہو رہے ہوتے ہیں اور ٹونٹی اور ٹونٹی فائی پرسنٹ رہ رہے ہوتے ہیں تو جب ٹیم پریشان ہو رہی ہوتے ہیں کہ یہ رہ رہے ہیں تو میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں اگلے سال کر لیں اگلے سال کر لیں تو بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ ہم ہمارے اندر تھیں اور ہماری جو کریٹیوٹی اور وہ جو آرٹسٹک مائنڈ اور آرٹسٹک ہارٹس کی جو امنگہ تھی وہ جو نہیں ان دنوں ہو چکی تھی اب وہ ساری چیزیں ہم لے کر آ رہی ہیں جو اور وہ ایک گرینڈ لیول پہ یہ ایکسبشن ہونے جا رہی ہے جس میں ہماری ایچ پرسنٹ اور ہماری ایچ ایچ اور ایچ اور ایچ 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 ہے مارچ اور ٹین مارچ سیٹرڈے اور سنڈے یعنی کہ یہ آج سے ٹھیک ہے اہا آفٹا ون دے آفٹا وان دے سانڈہ удbright سانڈہ دو جس کی انتظار نہیں کا فرما افٹا دوں آفٹا د interactions trip entered کرو میڈー یہ تعداد کچھ زیادہ نہیں ہے مینز کہ ہنڈرڈ موڈلز ہنڈرڈ موڈلز کا مطلب یہ ہے کہ ہنڈرڈ پریزنٹیشنز جہاں تک مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید ہمارے جو سننے والے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہنڈرڈ موڈلز کا مطلب یہ ہے کہ سو جو سٹوڈنٹس ہیں وہ مختلف موڈلز میں جو ہے وہ اپنے اپنے اس میں یہ ہے کہ ہنڈرڈ موڈلز ہیں ہنڈرڈ موڈلز ہیں ہر موڈل کا ایک الگ سے تیم ہے الگ سے تیم ہے الگ سے میسیج ہے اور الگ سے کریٹیوٹی اس میں تھوڑا آپ ایکسپلین کرنا سر کیا ضروری سمجھیں گے اس موڈلز کو کہ یہ موڈلز جی ہیں وہ بیسٹ ان سائنٹیفیک ایچلی اس کا جو بیہائن پرپس یہ ہے کہ سب سے پہلے بچی کے اندر کچھ نیا کرنے کا جذبہ ہو جو ایک ہماری جو روز کی روٹین ہے اس سے جو ہیں وہ بچے ہٹیں اور نیا کرنے کا کچھ سوچیں اور جو ہماری بکس کے اندر جو فرائزر میں دیکھیں ڈائیسٹیف سسٹم ہے بائیو میں یا رسپائی ریٹی سسٹم ہے وہ کس طرح کر کے ورک کرتا ہے اور اس کے تمام پارس جو ہیں ان بچوں نے اپنے ہال سے ڈیزائن کی ہیں اس طرح ہمارے دو بچوں نے خود ڈرونز بنائی ہیں جو کہ آپ پریکٹیکلی جو ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں گے وہی ڈرونز نہیں ہیں جو جو گرا دیا جاتے ہیں جی وہ ساتھ اس میں جو جو آپ نے بائی جل آئی جو ہماری اس ایگزبیشن کا موسٹ ایمپورٹن حصہ ہے وہ ہے افواج پاکستان کو خراج تحسین ہم سلام کرتے ہیں اپنے جوانوں کو جو اس وقت سرحت پر اپنی راتوں کی نیندیں اڑائے ہوئے جو ہیں ہماری افاظت کر رہی ہیں اور ہم یہاں پہ سک کے نیندیں جو ہیں وہ سو رہے ہیں اور ان جو ہیں ہمارے لڑاکے اور جامبازوں کو جو کہ شاہینوں کے طرح جھپتے اور ہمارے آنے والے دشمنوں کے جہازوں کو جو ہیں انہیں پل بھر میں مسمار کر دیا تو ہمارے جو سٹوڈنس ہیں وہ ائر فورس کی یونیفارم پہنے ہوئے آرمی کی جو ہیں یونیفارم پہنے ہوئے بہریہ کو ریپریزنٹ کریں گے وہاں پر اور جو ہیں وہاں پر شہدہ کی پچرز کو ڈسپلی کیا جائے گا اور ان کو خراج تحسین بھی دیا جائے گا تو ہمارے ایگزبیشن کا ایک مین حصہ یہ بھی ہے اور ساتھ کلچر سندھ کا کلچر وہ بھی اجاگر کیا گیا ہے اور اس کی تھیم یہ ہے ہم نے فائی پروینسز کا ڈسپلی کیا ہے جس میں ہمارے سندھ کے تمام ان کے تمام کلچرز کے جو ڈیفرنٹ پورشنز ہیں اور ڈیفرنٹ پیپلز ہمارے سٹوڈنس ان کا روپ تارے ہوئے سندھیوں کا بلوچیوں کا پتھانوں کا اور پنجابیوں کا تو اصل میں اس کا تھیم یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم بلوچی بھی ہیں پنجابی بھی ہیں سندھی بھی ہیں پتھان بھی ہیں لیکن ہے تو پاکستان ایکشلی ہم نے وہ پورا پاکستان اکٹھا کیا ہے جس طرح ایک ہاتھ کے پانچ انگلیاں ہوتی ہیں لیکن وہ مٹھی جو ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے ایک ہی ہوتی ہے ایکشلی ہم میسج دینے جا رہے ہیں کہ ہم پاکستانی ہم ایک ہیں یہاں پہ نواز صاحب بھی تشریف فرما ہے مینجنگ ڈیکٹر ہے افیسر سکول سسٹم اینڈ کالجیز کے تو سر یہاں پہ میں آپ سے ایک ایسا سوال کرنا چاہ رہا ہوں شاید کہ وہ میبی کہ اس میں کنفیوجن بھی ہو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے کہ جس لیول کا ایونٹ سر مینشن کر رہے ہیں کہ اس طرح کی ایکزیبیشن ہوگی ہنڈرڈ موڈلز ہوں گے اور الگ الگ سے ان کا تھیم ہوگا وہ یہ ساری چیزیں ہیں تو یہاں اس چیز کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے اس اسٹویشن کی جو فکیلٹی ہے اس کا لیول بھی بہت اپ ہوسٹ ہوگا یا اپ ہوسٹ ہوگا دین یہ چیزیں جو ہے آپ اچیف کر سکتے ہیں تو کیا یہ کریکٹر جو ہے کیا میں جو ایکسپٹ کر رہا ہوں کہ کیا یہ میرا صرف ایک خیال ہے یا اس میں واقعہ ہی ایک ہائی پروفائل فکیلٹی کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے یا صرف اور صرف مینجمیٹ جو ہے وہ ہی ان چیزوں کو ڈیزائن کر کے خود سے ہی کام لے لیتی ہے فکیلٹی سے اسلام علیکم بہت شکریہ اسلام علیکم جو بھی کام کہہ جاتا ہے اس میں لیڈرشپ کا رول ہوتا ہے اور لیڈر کا ویژن ہوتا ہے تو ہمارے الحمدلہ جو گروپہ فور سکول اور کالدیز ہے اس میں ہمارے سرنویس صاحب ہمارے لیڈر ہے تو ہمیشہ وہ بیانڈ دی لیمٹس ہوچتے ہیں اور ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا آؤٹ باکس آؤٹ آف دی باکس تو میں نے پریکٹیکلی اپنی لائک میں یہاں دیکھا ہے کہ آؤٹ آف دی باکس کیا ہوتا ہے تو بسیکلی یہ ہماری ٹیم کو اس طرح ڈیڈیویلپ کرتے ہیں اور ایسے اس کو ارگرنائز کرتے ہیں کہ اس میں صرف ایک بندہ کا رول نہیں ہوتا بلکہ آپ سمجھیں کہ ہمارے ایمن کے سکول میں جو ایمن کے آیاز ہوتی ہیں اور وہ بھی اس میں پانٹسپیٹ کر رہی ہوتی ہیں اور سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں اور جو سے کہتے ہیں کہ جو بیہائنڈ دی پکچر یا بیہائنڈ دی سکرین لوگ ہوتی ہیں تو اس میں ٹیچرز ہیں اس میں ہمارا ہیڈز ہیں اس لبہ اس میں پیرنس کا بہت رول ہوتا ہے اب یقین کریں اب بھی ہم نے یہ کلچر کرنے جا رہے ہیں تو پیرنس اتنے زیادہ اس میں پیشنسز کام کر رہے ہیں کب ہو رہا ہے اور کیسے ہوگا میرے بچے کو کس میں شامل کیا جا رہا ہے اور ڈیلی وہ جو لوگ ہیں دس بارہ لوگ جو ہمارے پاس آتی ہیں تو ان کو بھی جذبہ ہے کہ ہمارے بچے کچھ کر کے گزریں اور دوسرا سر یہ کوکوری ایکٹیوٹیز ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ہم ایجوکیشن سے سیپریٹ نہیں کر سکتے بسکلی کلاس روم میں بیٹھ کے جو بچے پڑھتے ہیں جب تک وہ اس کو ڈسپلی نہیں کریں گے تو وہ بچے کو سمجھ نہیں آتی اور یہ ہوتی ہے کہ جو لانگ ٹم انڈرسٹیننگ ہے یہ ایجوکیشن ہے وہ یہ ہے کہ بچہ پڑھنے کے بعد اس کے جو آپ کہتے ہیں نا کہ مائن میں جو چیز بیٹھتی ہے وہ کیسے بیٹھے گی سر یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے چیزوں کو آپ صحیح طریقے سے ڈیفائن کر رہے ہیں مگر میرا سوال تو سر پھر وہی ہے کہ یہاں پہ فکیلٹی تو میٹر کرتی ہے نا جیسے کہ سر نویز صاحب جو ہیں وہ بھی اسی چیز کو میں چاہوں گا کہ وہ فردر جو ہے اس کو کلیر کریں کیونکہ دیکھیں سوچنا لیڈرشپ کا یہ ایک ویژن ہے اور اس ویژن کے تحت چیزوں کو پلان کیا جا سکتا ہے مگر فکیلٹی اس چیز کو پراپر ایگزیکیوٹ کروانا اور ان بچوں کو ٹرین کرنا اور ان کی سکلز کو پالش کرنا اور ان کے اندر وہ چیزیں جو ہیں وہ ڈیویلپ کرنا یہ سارا فکیلٹی کا ہی کریکٹر ہے اور جب تک فکیلٹی جو ہے وہ اس کا ایکسپلیوٹر جو ہے وہ اس لیول کا اگر نہیں ہوگا تو دین یہ چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوسیبل نہیں ہیں جی بالکل آپ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ لیڈر کے ساتھ ساتھ جب لیڈر کا رول پلے ہوتا ہے وہاں پہ اس سے چھار گونہ چھار گونہ جو ہیں وہ فکیلٹی کا رول پلے ہوتا ہے اس ٹیم کا رول پلے ہوتا ہے تو ہماری ٹیم میں جو ہماری ایون کے جیسے سر کہہ دیتے کہ ہماری آنٹیز ہماری انکلز جن ہیں وہ بھی اور گارز جن ہیں وہ بھی ایک اہم رول پلے کر رہے ہوتے ہیں اور ٹیچرز جن ہیں یہاں موشٹ امپورٹن ٹیچرز کا ایک ویری پیشیس رول ہے جو کہ اس ایون تمام ایونس کو جو کہ ہماری سپورٹس گالہ تھا یہ جو ہماری سائنس ایزبیشن ہے ٹیچرز کا ایک اہم رول تھا اور ایک اہم رول ہے کہ دیکھیں کہ ٹیچرز نے اپنے سٹوڈنٹ کے ساتھ جو ہیں وہ موڈلز میکنگ میں جو ٹائم گزارا ایون کے وہ کئی ڈیلز وہ نے ایڑ سے فور اکلاک جو ہیں انہوں نے کام کیا اور میں جنگ فورم پہ جب میں بات کر رہا ہوں تو اپنی میں ٹیل کو اپریشیٹ کر رہا ہوں اپنی ٹیچرز کو اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ ایون دے سیکرفائی دیر سنڈیز کہ سنڈے کے جو چھوٹی تھی وہ بھی انہوں نے سیکرفائی سنڈیز بھی کی ہے اور دے وار ان دے سکول ویڈ سٹوڈنٹس اور وہ سارے بیزی تھے اپنے موڈلز کو پرپیر کرنے میں اور اس کو بنانے میں اور اسی طرح آپ ایگزیبیشن کو بھی یہاں سر بلکل بہت زبردستی بات جو ہے میرے آنسر بھی مل گیا ماشاءاللہ مگر یہاں پہ ایک چیز میں اور جس کنفیوزن کا شکار ہوں جو کہ مجھے ایکسپیرینس تو ہے نا میرا ویزٹ بھی رہتا ہے اور آپ کے جو پیرنٹس دے ہوتے ہیں اس میں ابھی مجھے کہ آپ کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو ٹیوشن لینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ایک تو آپ کی فی جو ہے وہ بہت ریزینیبل ہے اس کے باوجود جو پیرنٹس ایک ایکسٹرا پی کرتے ہیں ٹیوشن کے لیے ٹیوٹر کو ان کو بھی وہ نوبت نہیں آتی ہے میجولٹی کو نہیں آتی ہے یا پی کرنے ٹیوشن کے لیے میں یہاں پہ ایک چیز جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں ایکچوریسی کرکل ایکٹیوٹیز کے اعتبار سے کہ آپ کا یہ کہنا ہوتا ہے اپنے سٹاف کو بھی اور آپ کا جو ایک سکول ٹائم ہے اس کے دوران کے بچہ جو ہے وہ صبحوں سے شام اگر اس کی ہو گئی ہے اگر اس کا ہوم ورک کمپلیٹ نہیں ہوا وہ آپ نے ٹیچر کے ساتھ جڑا ہوا ہے آپ کے پاس کچھ ایسی فیکیلٹی بھی ہے ایسے ٹیچرز بھی ہیں جو آپ کے پاس پارٹ ٹائم بھی ہوتے ہیں جو بچے آپ کے اس میں ٹاپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا کہیں کوئی کمی یا کتائی ہوتی ہے وہ ان کو مزید پارٹ ٹائم بھی پالش کرنے کے لیے وہاں پر سٹاف آپ کا موجود ہوتا ہے مگر یہاں پر میں وہی چیز آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مگر اتنے ٹائٹ ٹائم فریم کے باوجود یہ کروکل ایکٹیوٹیز کا ڈیزائن کرنا اور اس لیول پر کرنا مجھے یہ ایک بڑا جو ہے نا وہ مشکل نظر آتا ہے یہاں پر اس کو ایکٹیوٹیز اور مارکس کو زیادہ سے زیادہ مارکس لگنے سبہ ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی تمام ہوتی ہے اور وہ ایکٹیوٹیز میں سکول کالیج دین اکیڈمیز پھر ٹوٹرز آ رہے ہیں پھر جو ہے گھر میں جو ہے وہ پڑھنا تو لیکن یہ دیکھیں خوبصورتی زندگی میں خوبصورتی تب ہی آئے گی ہماری زندگی میں بھی اور ہماری سٹوڈنس کی زندگی میں بھی کہ وہ ہم اپنی کو کرکلر ایکٹیوٹیز کو کنٹیو کریں اور یہ کو کرکلر ایکٹیوٹیز کو صرف اینولی نہیں کرنا ہم نے یہ ہم نے ان کو دیلی کرنا ہے ہمارے سٹوڈنس نے بھی اور ہماری ٹیچز نے تب ہی ہماری ٹیچز کا بھی مسکراتے ہوئے فیسز ہوں گے اور پیڈز کے بھی مسکراتے ہیں مگر سر اس کا بیری فٹ کیا ہے جو ہماری کامن کمیونٹی ہے وہ جو سن رہی ہے ایک تو وہ الیڈ کلاس ہے جو اس چیز کو انڈرسٹیرن کرتی ہے لیکن کچھ ہمارے کامن پرسنز بھی ہیں جو اس چیز کی شاید دیفینیشن سے بھی واقف نہیں ہے تو اس کا ایکچول بینیفٹ کیا ہوتا ہے کیونکہ ایک مائنڈ سیٹ ہے نا پیرنٹس کا پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ بچے ہمارے جو ہیں وہ اگر سکول یا کالیج میں جاتے ہیں تو ان کا فوکس بڑھنے کے اوپر ہونا چاہیے ہمارے ہاں نائنٹی پرسنٹ پیرنٹس جو ہیں جو ایڈیوکیشنل ہی ایکٹیوٹیز ٹھیک ہے بچوں کا ٹارگیٹ ہے انہوں نے اچھ مارس لینے ہے لیکن زندگی یہی سب کچھ نہیں ہے اور پھر میں ان ماں کو بھی میسے دینا چاہوں گا کہ جو کہ بچوں کے ہاتھ میں موبائلز دے کے اور ویڈیو گیمز دے کے اپنی جان چھوڑاتی ہیں اور وہ بچے جو ہیں وہ سارا سارا دن جو ہیں کارٹون اور ویڈیو گیمز میں لگے رہتے ہیں اور پھر جب وہ دو دو گھنٹے کارٹونز دیکھتے ہیں تو میرے خیال میں ان کو مائے اور باپ بھی کارٹون ہی نظر آئیں گے تو کارٹلی وہ ویڈیو گیمز اور وہ لیپ ٹاپس ان کے ہاتھوں سے لے لیں اور ان کو گراؤنڈز میں لیں ہیں ان کو فیزیکلی فیٹنس دیں کیونکہ جان ہے تو جہان ہے اور جان تب ہی ہوگی جب ہم فیزیکلی ہمارے سٹوڈنس اور ہماری جنگ جنگریشن جو ہیں وہ فیٹ ہوگی سرکرگل ایکٹیوٹیز سے کیا اس کے علاوہ ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک بچے کے اندر کونفیڈنس ڈیویلپ ہوگا جی دیکھیں بات سنیں صرف بکس ہی جو ہیں وہ بچے کے اندر بلکہ بکس سے اگر یہ صرف بکس بکس اور وارم بکس جو ہیں وہ ہمارا سٹوڈنس بن جائے گا تو وہ سیکالیجکلی ڈپریسٹ ہو جائے گا اور صرف بکس بکس کرنے سے اور وہ لرننگ کرنے سے اور وہ ساری چیزیں مقصد یہ ہے کہ ان ایوٹس کا ان ایکٹیوٹیز کا ایکچول میسج یہی ہے کہ بچوں کو باقی سرگرمیوں میں بھی آزاد مولانا رومی سے کسی نے پوچھا کہ زہر کیا ہے انہوں نے کہا جس چیز کے بھی زیادتی ہو وہ زہر ہے تو یہ ہمارے ہاں ہمارے سٹوڈنس کے اندر ہمارے پیڈنس یا ہماری ٹیچرز اگر یہ پڑھائی کے بھی زیادتی کر رہے ہیں اور ان کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے اور ہر وقت ان کو بکس کے لیے وہ پوچھا جا رہا ہے اور آپ یقین کریں کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب بعض وقت یہ حالات ہوتے ہیں کہ پیڈنس انہوں نے کلاسز اور وہ جب آ رہے ہوتے ہیں اور وہ یہی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی ایڈوکیشن کا کیا حال ہے ٹھیک ہے they are the right میرے پاس 2% لوگ آتے ہیں کہ جو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کھین کا بھی رینج ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ فیزیکلی بھی ٹرینڈ ہوتے ہیں یہاں پہ میں اپنے ایڈوکیشن کی ہے اس اتنی ہی ایڈوکیشن کی ہے فیزیکل فٹنس کی ہے یہاں پہ سر چونکہ میں خود بھی سپورٹس مین ہوں اور میڈیا انڈسٹری میں جہاں تک میرا ایکسپیور ہے جب ہم ایڈیشن لیتے ہیں تو ہمیں آرے پاس جو لوگ کوالیفائی کر پاتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو سکول لیول پہ یا کالیج لیول پہ پنجاب نیشنل لیول کے ڈیویٹر ہوتے ہیں مجھولٹی اونی کی ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے ایڈیشن کو کوالیفائی کر پاتے ہیں اس کا ایکسیل جو ہے میں یہ دینا چاہوں گا کہ یہ جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں کہ سپوز اگر ایک سٹوڈنٹ ڈائز کی اوپر کھڑے ہوکے پانسو یا ہزار کی سٹریندھ کے سامنے اپنی سپیچ کرنے کا کانفیڈنس رکھتا ہے تو دین وہ ایک پبلک پریجنس میں بھی اپنی حق کی بات کر سکتا ہے یہ وہی ایکٹیوٹیز ہیں ایڈیشن نے یہ ثابت کیا ہے کہ جتنے بھی سی ایس ایس افیس ایس ہیں اور جتنے بھی اہم پوسٹ پہ لوگ جو ہیں جو میدان میں پرکٹیکل لائٹ میں آگے بڑھتے ہیں وہ ایک اچھے پڑھنے والے سٹوڈنٹ بھی تھے اور ساتھ ساتھ ایک اچھے سپورٹس مین بھی تھے تب ہی وہ زندگی میں آگے بڑھے اور زندگی میں جو ہیں وہ کامیابیاں حاصل کی سر نواز صاحب تشریف فرما ہیں اور سر نواز صاحب کا جو ایکچول اگر میں پروفائل دیکھوں اور ہماری کمیونٹی کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ بہت ہی ہائی پروفائل فیلڈ سے اور باقاعدہ ان کے جو انفو ہے اس لیول پہ ہم دیکھیں تو سر کا جو ریکارڈ ہے یہ ایک بہت بڑی پرسنیلٹی ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ افیسر سکول سسٹمز اینڈ افیسر سکول کالوجز جو ہیں ان کے لیے بھی ایک بڑی فخر کی بات ہے کہ سر اس مینجمنٹ کا حصہ ہیں اور بورڈ آف ڈریکٹر ہیں یہاں پہ اور جب سے سر نے اس کو باقاعدہ طریقے سے لک آفٹر کرنے کا انہیں ایکسپیرینس ہوا ہے اس دن سے یہ افیسر سکول سسٹم اینڈ کالوجز جو ہے یہ دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے اور گروہ کر رہا ہے تو سر میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے ایکسپیرینس کے مطابق ہماری کمیونٹی کو کوئی میسیج دیں سٹوڈنٹس کو دیں کہ یہ جو اس طرح کی ایکٹیوٹیز ہیں یا ایڈوکیشن لیول پہ آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے جس سے ہماری کمیونٹی ہماری نیشن کے اندر صدار آئے سر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک سٹوڈنٹ کو پڑھانے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کتنا کالیفائیڈ ہوں بلکہ آپ سمجھیں کہ جو سٹوڈنٹ میں پڑھانے جا رہا ہوں وہ کتنا کالیفائیڈ ہے تو جب سٹوڈنٹس کے لیبل پہ جا کے آپ ان کو پڑھاتے ہیں اور اس کی جو کمی پیشی ہوتی ہیں اس کو آپ جانتے ہیں تو آپ اس کو پڑھا پاتے ہیں تو الحمدللہ یہ جو ایڈوکیشن ہے یہ میں پہلے بھی آپ سے ارز کیا ہے کہ یہ جسٹ کتابوں کو یاد کر لینا یہ اپنے لکھ دینا نہیں ہے ہمارے سسٹم ایک ہم پروجیکٹ بیس لگنے کرتے ہیں تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ گیمز میں ٹائمز ہے ہو رہا ہے کچھ کہتے ہیں کہ آپ تقاریر کرا رہے ہیں آپ یہ کروا رہے ہیں بسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بچے پڑھ رہے ہیں جب تک ان کو پریکٹیکلی پر فارم نہ کروایا جائے تو ان کی لرنی بھی برو نہیں ہوتی میں نے یہاں دیکھا ہے الحمدللہ یہاں بچے ہمارے جو سیکھ سیمن کلاس میں جو پروجیکٹ بنا رہے ہیں اور ان کی جو نولیڈ ڈیویلپر ہوا ہے تو وہ نائن ٹین توفش کے سٹوڈنٹ سے سوال کرتے ہیں آگے تو ان کو جواب دیتی ہیں اور ان کو بڑا کونفیڈنٹس ہوتا ہے تو یہ اس کے علاوہ سب یہ جو ہم پڑھاتی ہیں میرے دوستوں کو پتا ہوگا یہاں جانگ میں بہت ماشاءاللہ ایکسپرٹس تعلیم کے ایکسپرٹس ہیں تو یہ ایک کلاس روم میں بچے بیٹھے ہوئے تھے تو اس میں مختلف لیول کے بچے ہوتی ہیں کچھ بچے ایسی ہوتی ہیں جو آپ کا لیکچر سونکا وہ یادکہ لیتے ہیں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو ویجولیز کرنا پڑتا ہے اس کے پروجیکٹ سکرین جوز کرنے پڑتی ہے ویڈیو جوز کرنے پڑتی ہے اور کچھ بچے ایسی ہوتی ہیں وہ ان دونوں باتوں سے انپارٹ پاتے بلکہ نکلے پروجیکٹ بنانے پڑتے ہیں تو جب بچے وہ گروپ کی شکل میں پڑتے ہیں تو ان کی لننگ بہت اچھی ہوتی ہے اور میرا جو کسپینس آتی ہے میں خوش ہوتا ہوں جو بچے میرے پاس کمزور آتی ہیں اور جب میں ان کو پروجیکٹ بیس پر لننگ کرواتا ہوں اور وہ جب ایک ریڈہ جاتی ہیں تو مجھے پیرنٹس بھی خوشی سے کنگولیٹ کرتے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے تو یہ بچوں کے لیول پر جا کے پڑھانا پڑتا ہے زبردہ سر یہاں پہ چونکہ پروفیسر آصف سیماپ صاحب بھی تشریف فرما ہے تو سر آپ ایز اپ پروفیسر ہماری کمیونٹی کو ہمارے سٹوڈنٹس کو کیا میسید دینے چاہیں گے سر ایز اپ پروفیسر مجھے کہنا چاہوں گا کہ جیسے ہر بچے میں کوئی نہ کوئی ابیلٹیز ہوتی ہیں تو میں سب سے پہلے دیکھوں گا کوئی سائنس کالیج میں جتنے بھی ہمارے پاس فائلزم پر اگر ایک کلاس میں ٹوئنٹی سٹوڈنٹس ہیں تو ان کو اس طریقے سے مینی کیا جاتا ہے کہ ہر روز ایک بچوں کو اسمبلی میں آکر بولنا پڑتا ہے کیونکہ آپ لوگ دیکھیں کہ یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کونفیڈنس اگر ہم بچے میں کونفیڈنس ہی پیدا نہیں کریں گے تو ایڈوکیشن کے بعد کہاں جوب کے لیے جائے گا کہاں انٹرویو دے گا یا کیا کچھ کرے گا تو ہمارے کالیج کو یہ ازاز حاصل ہے کہ ہم شروع سے اس میں کونفیڈنس پیدا کر دیتے ہیں اور جیسا کہ ایک بہت اچھی کعاوات ہے کہ اگر ایک جو اچھی پک ہے وہ ہزار الفاظ سے زیادہ بہتر ہے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے سائنس ایگزیبویشن کے احتمام کیا ہے وہ بچے جو نہیں بول سکتے یا کچھ ایسا ان کے ذہن کے اندر ہے وہ دکھانا چاہتے ہیں وہ موڈل کی شکل میں دکھا رہے ہیں اب بھی آپ نے کویسٹن کیا تھا سر نویس صاحب سے کہ آپ ہنڈرڈ موڈلز ہیں تو شاید سر نے آپ کو یہ نہیں بتایا ہنڈرڈ موڈل وہ ہیں جو ہم نے سیلیکٹ کیے ہیں اور ایجنال موڈل ہمارے اس سے بھی زیادہ ہیں تو ہمارے سٹوڈنس میں مارچال اتنی ابیلٹی ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ سوچتے ہیں ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ وہ اپنی چیز لوگوں کے سامنے ہیں جیسے ہمارے سٹوڈنس نے ڈرون بھی بنایا ہے اتنی چھوٹی ایج میں انشاءاللہ آپ لوگ آئے وہاں پر بلکہ جانگ میں جتنی بھی فیملیز ہیں وہ ان کو انوائیڈ کرتا ہوں کہ آپ لوگ وہاں پر لازمی آئیں کہاں پر آئیں گے یہ سر شفکت شہید گرون میں انشاءاللہ گوجر روڈ شفکت شہید گرون کوئی ٹکٹ اگر آلاؤ نہیں ہوگا کسی صورت میں کیونکہ ہم ایک فیملی فنکشن کر رہے ہیں جو بھی رسنر ہمیں سن رہے ہیں ہمارے ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ بچوں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے ان کی محنت دیکھیں نا ایک کوئی بھی اگر کوئی ہے تو اس کی جو کوئی اداکار ہے یا کوئی بھی ہے تو اس کی سب سے بڑی جو اس کو پرائز ملتا ہے اس کی کلیپنگ ہے اگر کوئی کلیپنگ کرتا ہے اپریشیٹ کرتا ہے تو وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں جنگ سے کہ اگر آپ لوگ ہمارے بچے اتنی منت کر رہے ہیں وہ لازمی آئے ہمارے بچوں کو اپریشیٹ کریں انشاءاللہ کل اگر یہ بچے ہیں کل آپ کے بچے یہاں پہ ہوں گے اور یہی سے انشاءاللہ ہمارے ملک کے بہت بڑے سیہ سو فیسر پائلٹس یہی سے نکلیں گے انشاءاللہ تو یہاں پہ لاسٹ میں اور ہم ہمیشہ سپورٹس کے اوپر ایک ہمارا کونٹنٹ ہے ہم اس پر اوپر بات کرتے ہیں لیکن مجھے اس بات کی جو ہے وہ کمی رہے گی تب تک جب تک جو ہے سر نویز صاحب اور سر نواز صاحب جو ہے وہ ہمارے سٹوڈیو میں لائیو پروگرام پر ایک ایڈوکیشن پہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ ایک بہترین ایڈوکیشنسٹ ہے ایڈوکیشن کو انہوں نے کس قدر جو ہے وہ بچوں کے اندر اس صلاحیتوں کو اپھارا اور ان کو ٹاپ پوزیشنس تک لے گئے کس لیول کی ان کی فیکلٹی ہے ان کے پاس ایڈوکیشن کی کیا سٹیٹرڈی ہے بہترین انسٹویشن ہوتا کیا ہے اس کا ایک ڈاکورم کیا ہوتا ہے اس کا انوارمنٹ کیا ہوتا ہے ڈسپلن کس چیز کا نام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ وہ پیرنٹس جو فی پے نہیں کر سکتے ان کو آپ کی قدر جو ہے وہ آپ oblige کر سکتے ہیں یہ اس چیز کا مجھے کچھ نہ کچھ experience ضرور ہے کیونکہ میری بہت سیٹنگز جو ہیں وہ سار نوید صاحب کے ساتھ رہتی ہیں تو اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جو ایڈوکیشن کو صرف اور صرف business کے طور پر لیا جا رہا ہے لیکن اگر جب میں ان کے institutions کو دیکھتا ہوں تو کسی حد تک کیونکہ source of income چونکہ ہوتا ہے لیکن یہ صرف اور صرف source of income ہی نہیں ہے business نہیں ہے بلکہ یہ ہزاروں parents کی دعائیں بھی لے رہے ہیں جہاں بھی parents جو ہیں وہ afford نہیں کر سکتے وہاں پہ سار نوید صاحب ان کو full flat جو ہے وہ oblige بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ corporate بھی کرتے ہیں اور بڑے friendly mood میں ہوتے ہیں اور احسان نہ جتلانا جو ہے یہ ان کا ایک بہت بڑا ظرف ہے کہ یہ احسان بھی نہیں جتلاتے ہیں خواہ وہ parents کے ساتھ ان کا well behavior ہو یا اپنے staff کے ساتھ مگر انشاءاللہ یہ ایک program ہم اس level پہ کریں گے ایک students کا جو career counseling ہے اس کے اوپر proper education based ایک program ہوگا مگر سر میں یہ چاہوں گا کہ last میں آپ ایک ہمیں message دیں کہ ایک بہترین institutions supports کو کس قدر جو ہے وہ proper طریقے سے لے کے چل سکتا ہے جس میں بچہ جہاں پہ top positions لے رہا ہے تعلیمی میدان میں وہاں پہ ان parents کے جو بچے ہیں وہ like class 10th کے بعد یا college life کے بعد اور university کے بعد جب وہ اپنے education کو complete کرتے ہیں وہاں وہ جہاں ایک معاشرے کے بہترین جو ہے وہ ایک qualified person ہوتے ہیں well educated person ہوتے ہیں وہاں وہ ایک national international level کے player بھی ثابت ہو تو اس level پیشار آپ کیا کہیں گے اس کے لئے میں تمام institutes کو یہ request کروں گا کہ وہ physical instructors جو ہیں اپنے جو ہیں students کیریشو کے حساب سے جو ہیں اپنے برانچز میں جو ہیں وہ point کریں تاکہ بچوں کی روزانہ کی بنیاد پہ جو ہیں وہ sports period جو ہیں وہ بچوں کو school میں جو ہیں وہ دیا جا سکے اور buildings ہمارے schools کی جو ہیں ایسی ہو جہاں پہ grounds available ہوں اور اگر نہیں ہے تو کچھ گورمنٹ کے grounds available لیبنوں ان کو ٹیج کیا جائے وہاں پہ ہمارے سٹوڈنٹ جو ہیں وہ جا کر گین کریں اور سب سے موسی امپورٹنی یہ ہے کہ جہاں ہم اتنا تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ بچے نے آن ورگ نہیں کیا یہاں پہ میں کبھی کس کال آئی ہے یہ کال تو بڑی آتی ہوں کہ آپ کے بچے جو نے آن ورگ نہیں کیا تو کتنے سکول کی ٹیچرز جو ہیں وہ کال کر کے اپنے مدر یا فادر کو کہتے ہیں سٹوڈنٹ کے کہ آج ہمارے بچے نے سپورٹس پیڈر نہیں اٹینڈ کیا یا آج ہمارے بچے نے گیم نہیں کی یہ کتنے پیرنٹس نے مجھے کال یہ نہ لیں کہ ہم بچوں کھلانا ہی چاہ رہے یہ مطلب ہے فیزیکل فٹنس یہ مراد یہ نہیں ہے کہ آپ محلے لیول کر جس طرح مختلف جو آوارہ بچے ہوتے ایک گروپ کے شکل میں بےہودہ سی گیمز کھیلتے نہیں جو ہماری نیشنل گیمز ہیں یا ہماری جو کلچر گیم جیسے آپ کلپ یا ہماری سپورٹس کمپلیکس جو ہماری باکس اور کرکٹ اور ہاکی اور اتھلیٹکس کی گیمز ہیں اور خاص طور پر جو ہاکی ہے وہ ہمارا قومی کھیل ہے اور ہم سٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے اور ہمیشہ ہمی جیتا کرتے تھے پاکستان مجھے تو ایک عرصہ ہی ہو گیا کہ میں نے کسی کے ہاتھ میں ہاکی پکڑی دیکھ ہاکی ہاکی ترس گئی ہم جب سٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے یقین کریں ہاکی وہ خرید نہیں سکتے تھے اور جو گھر میں لکڑییں جلائیں کرتی تھے وہاں سے آکے دون کے ہم لوگ کھیلا کرتے تھے اور جب وہ ایک جنون ہوتا تھا حسن سردار کلیم اللہ سمی اللہ اور ہر ٹرنمیٹ جو ہیں وہ پاکستان جو ہیں آپ نے مجھے اپنا پاس یاد کروا دیا جب ہم بلیک اڈ وائٹ ٹی وی پہ بیٹھے دیکھ پاکستان کے میچز دیکھا کرتے تو ہر دفعہ پاکستان ہی جیتا تھا اور آپ دیکھیں وہ ہاکی جب بھی جاتے ہیں وہ ہار کے آ رہے تھے سکائی آپ دیکھیں کہ جو ہمارے جان شیر خان اور جانگیر خان جانگیر خان جانگیر خان جانگیر خان جانگیر خان جانگیر خان اور مجھے کی بات سر لیے کہ آپ بسکلی خود بھی سپورٹس من ہیں جی الحمدللہ میں پلیئر ہاکی اسلامی سکول میں ہاکی بھی کھیل رہا تھا اور میں سپیکر بھی رہا ہوں انگلیز سپیچز بھی اسلامی سکول سے میں نے دیبیٹ بھی کرتا رہا ہوں اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ جو جو جلی زخمی صاحب کا کلاب وہ ہاکی بھی کھیل تھا میں اپنے سٹوڈنٹس بلکہ پیرنٹس بھی وک کریں گرونڈ میں جائیں اور جو ہم ٹائم اور جو پیسہ جو ہیں ہم جنگ فورز پہ زہا کر رہے ہیں وہ ہی ٹائم ہم اپنی گرونڈ کو دیں اور جب ہم دیں گے تو پھر انشاءاللہ ہماری جنگ 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 ہمیں وہ فالو کریں اور جاتے ہوئے آپ کی جنگ پرمیشن سے میں اپنے سٹوڈنٹس کو اپنے اہنی آنی جنگ کے سٹوڈنٹس کو ایک میسیج دینا چاہوں گا جو کہ میرے ایک بڑے ہی ریسپیکٹی ٹیچر سار عبدال حق صاحب جو کی اسلامی سکول میں پڑھاتے تھے ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا تو میں میشے یہ کہتا ہوں کہ سر ٹیچرز کی اور پیرنٹس کی اور میرے فرینڈز کی دعائیں مجھ میں کچھ نہیں ہے اللہ کی رحمت ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے سٹوڈنٹس کو جو وہ چاہتے ہیں میں بھی وہ یہ چاہتا ہوں میں بین کے نوید اقبال میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے سٹوڈنٹس جنگ کے سٹوڈنٹس کو بشک وہ افیس سکول کے ہے کسی بھی انسٹیٹوٹ کے سٹوڈنٹ ہیں ہمارے سٹوڈنٹس کو بخت لگ جائے اور بخت جنگ ہے وہ کیسے لگے گا اس کے لیے جو فور ٹیپ ہیں پہلے ٹیپ یہ ہے کہ جب بھی آپ مانگیں کچھ بھی مانگیں تو صرف اللہ کے ذات سے مانگیں شبان اللہ دوسرے نمبر پہ یہ ہے تمام سٹوڈنٹس قائنی اپنی نمازیں جو پانچ وقت کی نمازیں ہیں وہ مسردہ کریں تھرڈ روز کا کام ہے وہ روز کریں اچھا اب روز کے کام میں جب ہم کہتے ہیں روز کا کام روز کریں تو فورا مائنڈ میں آتا ہے جی ہومورک جو کی ٹیچرز نے سائنس میت کے کوئیسن دی ہوئی روز کا مطلب ہے آپ کی لائف میں جو بھی ذمہ داری ہیں جو آپ کے اس دن کی ہیں اس کو آپ نے کر رہا ہوں کہ وہ سپورٹ کا بھی ورک میں آئی دینے جا رہا ہوں وہ بھی ایک سے دو گھنٹے کا ورک ہے ڈیڑھ سے دو گھنٹے وہ بھی مس گرون میں جا کے اور وہ پیرنٹس کا کی جو اسائنمنٹس ہوتی ہے کہ بیٹا آج آپ نے گھر کا یہ کام بھی کر گھر کے اپنے بڑوں کا ہاتھ بٹائیں اور تیسرا یہ مسیح تھا کہ روز کا کام روز کر چوتھا رہ گیا چوتھا جو ہیں ماں باپ کا کام مانے آج یہ چار ڈیفز اپنی ڈائرے پر لکھ لیں اور پھر مجھے اللہ دنیا کا کوئی بھی انسان آپ کو کامیاب انسان بننے سے روک نہیں سکتا کامیابی آپ کے قدم چونے گی بلکل سر تینک یو ویر مچ کہ آپ نے آواز ایف 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 کو جوائن کیا اور اتنی خوبصورت ایڈوائز جو ہے وہ آپ نے ہمارے کمیونٹی تک پہنچائی سامین مہترم آواز ایف 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 کے لائیف سوڈیو سے آپ سن رہے تھے پروگرام سپورٹ سٹار سیز اور اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا تھا آرائش فرن رسی نے کیونکہ آرائش کا کہنا ہے آرائش زندگی بھر کا ساتھ تو سامین مہترم اسی طرح ہم پھر نیکسٹ ہیس ڈے ایک زبردست پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے ایک بڑے سٹارز کے ساتھ سپورٹ سٹارز کے ساتھ حاضر ہوں گے اور انشاءاللہ ہمارے سپورٹ سٹار سریز کا سلسلہ جو ہے جاری اور ساری رہے گا تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجئے گا اور ایک خاص میسیج یہ ہے سر نویل صاحب کی طرف سے کہ یہ سیچڈے سنڈے صبح نو سے شام پانچ بجے تک شفقت شہیر گراؤنگ گلجر روڈ پر آپ نے ان کی جو ایگزیبیشن ہے ایونٹ ہو رہا ہے اس کو آپ نے مس نہیں کرنا فیملیز کے ساتھ آئے گا ویڈاؤٹ فیملیز جو ہے وہ اللہ نہیں ہوگا اور پنچولٹی کا اور ایگرالٹی کا جو ہے وہ آپ نے مظاہرہ کرنا ہے تو تب تک سنتے لئے آواز ایف ایم وان او فائیب اللہ حافظ